اب جو ہم نے گیس پرائز بڑھائی ہے اس پہ بہت سارے ڈیفرنٹ انیلیسز ہو رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ اگزیکلی کتنی گیس پرائز بڑھی ہے کس سیکٹر کے اوپر جو ہمارے ڈومیسٹک ہاؤسولڈز ہیں جو گھروں کے اوپر ہے اس میں ستاون فیصد جو آبادی ہے ستاون فیصد جن کے پاس کنیکشن ہے ان کے گیس کے جو قیمتیں ہیں ٹیریف وہ نہیں بڑھا ان کا فکس چارج ہم نے چار سو روپے لگا دیا ہے پہلے دس روپے تھا وہ چار سو کر دیا ہے اگر ہم ان ستاون فیصد کا ٹیریف بڑھاتے تو ان کے اوپر ان کے بل بہت زیادہ ہو جاتے ہم نے ان کے اوپر فکس چارج چار سو روپے کا لگایا ہے تاکہ ستاون فیصد عوام پر بوجھ نہ پڑے اس کے بعد جو ان کا جو میکسیمم بل آئے گا وہ تقریباً تیرہ سو روپے آئے گا اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں آئے گا ان ستاون فیصد عوام میں ہم نے ایک الکیویٹ کر لیا ہے کیا ہو گیا تو یقیناً یہ ایک اہم معاملہ ہے اب جب سردیاں آ رہی ہیں گھروں کے چولے جلیں گے کہ نہیں جلیں گے لوگ کھانا پکا سکیں گے نہیں پکا سکیں گے وہ افورڈ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں جو سارفین ہیں ان پر کیا اس کے اثرات ہوں گے اور سب سے بڑھ کر ملکی معیشت اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پبلک انٹریسٹ کہیں اور پبلک انٹریسٹ کا ترجمہ میں عوامی مفاد کرتا ہوں عوامی دلچسپی نہیں کرتا غالباً عوامی دلچسپی تو شاید یہ بھی ہو کہ تھوڑی دیر بعد جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو کرکٹ میچ ہے وہ کس نے جیتنا ہے شاید یہ عوامی دلچسپی کا معاملہ ہو لیکن عوامی مفاد کا تقاضی یہ ہے کہ یہ جو ایک اہم معاملہ ہے گیس کے حوالے سے وزیر طوانائی میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو سنیں گے انہی امور پر جن کا میں نے ذکر کیا اور امید یہ ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آہ ان کی دلچسپی کتنی بھی کرکٹ میں ہو لیکن ان کا مفاد اس میں ہے کہ یہ گفتگو سنیں کیونکہ اس سے آہ چولے جلیں گے آہ اور کسی چیز سے نہیں تو بغیر کسی وقت آہ ضائع کیا ہوئے آہ وزیر طوانائی محمد علی صاحب شکریہ جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں تشریف آہ لانے کا جیسے سلنگی صاحب نے کہا کہ آج مقصد جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جو گیس پرائسز بڑی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں آہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا آسان فیصلہ نہیں تھا آہ لیکن آہ یہ ایک مجبوری میں ملک مفاد میں یہ فیصلہ آہ کرنا ضروری تھا اور آج مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ شیئر کرنا کہ اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں کرنا پڑا تو ہم نے چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہے آہ اس پریزنٹیشن کاپی آپ کو بعد میں دے دیں گے لیکن اس کو ہم ابھی سکرین پہ چلا لیتے ہیں تاکہ پوری پکچر عوام کے سامنے آئے اور آہ جو گیس پرائس انکریز ہوئی ہے ڈیفرنٹ آہ کٹیگریز کے اوپر سارفین کی وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے نیکس سلائیڈ یہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گیس گورنمنٹ آہ خریدتی ہے یا ہمارے ملک میں نکلتی ہے تو جو پیمنٹ گورنمنٹ کو کرنی پڑتی ہے اور سامنے جو گورنمنٹ کنزیومر سے چارج کرتی ہے اس میں کتنا فرق ہے اس سال کے لیے پہلی لائن میں ہے ریونی ریکوائیمنٹ اوگرہ کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ اس سال کی ہے چھ سو ستانوے ارب یہ رقم اگر سوئی ناؤڈن اور سوئی ساؤت کو ملے گی تو وہ اپنا خرچہ نکال سکیں گی اور گیس خرید سکیں گی عوام کے لیے تیسری لائن میں جو ہے آرل اینجی ڈیویجن دو سو دس ارب یہ جو دو سو دس ارب جو آرل اینجی ڈیویجن ہے یہ آج سے چند سال پہلے پاکستان میں نہیں تھی اس کی ضرورت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے پاکستان میں نیچرل گیس ہمارے اپنے زخائر اتنے تھے کہ اپنے زخائر سے ہی ہم گیس پوری عوام کو دے دیتے تھے انڈسٹری بھی چلا لیتے تھے پچھلے دس سالوں سے پاکستان میں ہر سال گیس جو ہم اپنے زخائر نکالتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ آج جو ہم آئل اور گیس نکال رہے ہیں اور آج سے دس سال پہلے جو آئل اور گیس نکال رہے تھے آج ہم ہزار ارب سے کم نکال رہے ہیں ہزار ارب روپے کا ڈیفرنس سے ساڑھے تین بلین ڈالر کا تو چونکہ ہم آئل اور گیس دونوں کم نکال رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ آرل اینجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے دنیا سے تاکہ گیس فراہم کی جائے انڈسٹری کو فرٹلائزر کو اور عوام کو اور یہ مہنگی گیس ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جو لوکل گیس ہے ہماری اس کی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے اور یہ جب عوام کو دی جاتی ہے تو اس میں جو فرق آتا ہے اس کی کاؤسٹ میں اور اس کی پرائس میں وہ دو سو دس ارب کا آتا ہے اب لاس لین میں دیکھیں جو سٹیٹمنٹ لکھا ہے کہ اگر یہ گیس پرائس انکریز نہ ہوتی تو جو ریونیو ہے جو سوی کمپنیز کا ہے وہ ہوتا پانسو تیرہ ارب جبکہ ریکوائرمنٹ ہے نو سو سولہ ارب کی تو چار سو ارب کا نقصان ہوتا اس میں سے ایک سو اکانوے ارب تو نقصان ہوتا ہمارے اپنے زخائر کے اوپر اور دو سو دس ارب نقصان ہوتا آرل اینجی کے اوپر تو اس سلائٹ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ ہم ماضی میں جو ہماری پالیسی تھی اس کے حساب سے ہم اس سال بھی جو چارج کرنے والے تھے اپنے لوگوں سے اپنی انڈسٹری سے وہ چارج ہم کرتے پانسو تیرہ ارب اور ہماری کاؤس تھی نو سو سولہ ارب تو اگر یہ قیمتیں نہ بڑھتی تو پاکستان کو اس سال بھی چار سو ارب کا نقصان ہوتا جس طریقے کے ماضی میں ہوا ہے تو یہ پرائسیں اگر ملک کا نقصان ختم کرنا ضروری ہے تو یہ بہت ضروری تھا اگر ماضی میں قیمتیں ہر سال آہستہ آہستہ ایڈجس کی جاتی تو آج اتنا زیادہ انکریز نہ کرنا پڑتا ہمیں لیکن چونکہ پچھلے سالوں میں پرائسز نہیں ایڈجس کی گئی اس لیے یہ بڑھانا پڑا نیکس جی اب یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہماری جو ملک کی دو کمپنیز ہیں سوئی نوٹھ اور سوئی ساؤتھ جو نیچے جو آرنج جو آہ ہے کلر وہ سوئی نوٹھ کا نقصان ہے اور جو اوپر بلو میں ہے وہ سوئی ساؤتھ کا نقصان ہے اگر آپ دیکھیں دو سو تیرہ چودہ میں آسے دس برس پہلے ٹوٹل جو نقصان تھا ان کمپنیز کا جو ڈیفرنس تھا ان کی قیمت میں اور ان کی کاؤسٹ میں وہ اٹھارہ عرب کا تھا سالہ میں آج سے دس سال پہلے یہ دونوں کمپنیز جو ہے ان کا اٹھارہ عرب کا نقصان تھا پھر آپ دیکھیں ہر سال یہ نقصان بڑھتا گیا ہے کیونکہ ہر سال نقصان کا امان بھی زیادہ ہوتا گیا اور ماضی کا نقصان بھی ریکاور نہیں ہوا تو آج کی تاریخ میں دس برس میں آج جو ہم کھڑے ہوئے ہیں دوہزار بائیس تیس جو پچھلے سال تھا دوہزار بائیس تیس وہ آٹھ سو اناسی عرب کا نقصان ہو چکا ہے تو دس سال پہلے ان دو کمپنیز کو جو نقصان ہو رہا تھا اٹھارہ عرب کا وہ آج آٹھ سو اناسی عرب پچھلے دس سال کا نقصان ہے یہ دس سال میں جمع ہوتے ہوتے آٹھ سو اناسی عرب کا نقصان ان دو کمپنیز کو صرف ہمارے ملک کی جو ذخائر ہیں اس گیس کے اوپر ہیں اگر اس میں ہم آرلنجی ایڈ کریں باقی چیزیں ایڈ کریں پوری پیٹرولیوم چین کے نقصان ایڈ کریں تو وہ آج اکیس سو ارب پہ پہ پہنچ چکا ہے یا ہم نے صرف دو کمپنیز کا دکھایا آپ کو ٹوٹل اکیس سو ارب کا نقصان پہ پاکستان آج کی تاریخ میں پہنچ چکا ہے پیٹرولیوم سیکٹر میں نیکس لائٹ جی اگر یہ نقصان ہم ریکاور نہیں کریں گے اگر ہم گیس پرائس نہیں بڑھائیں گے تو عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا ہمارے ملک پہ کیا فرق پڑے گا یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پرائس نہ بڑھائیں ایسے ہی چلنے دیں سسٹم کو لیکن اگر ایسے ہی چلنے دیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوگی یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں پہلی بات ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں سرکولر ڈیٹ جو کہ نقصان ہے پیٹولیوم سیکٹر کا وہ کانسٹنٹلی بڑھ رہا ہے تو وہ بڑھتا رہے گا رکے گا نہیں اور ایک دن پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے دینے کے لیے تو اس کو روکنا تو ضروری ہے اس پرائس انکریز کے بعد ہمارے پورے پیٹولیوم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھانے کے لیے بہت امپورنٹ فیصلہ ہے آج کی تاریخ میں پاکستان میں پورے انرجی سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ بڑھنا رک گیا ہے پیٹولیوم سیکٹر میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے پاور سیکٹر میں نقصان ہے جو کہ بجٹ سے آتا ہے اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی ختم کریں اور کم سے کم لے کے جائیں دوسری چیز پچھلے دس سالوں میں جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے رخائر آئل اور گیس کے جو نکال رہے ہیں وہ ہزار ارب سے کم ہے وہ کیوں کم ہے کیونکہ جب نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کمپنیز کو دینے کے لیے جو کہ آئل اور گیس نکالیں گی وہ نقصان تھا جب ان کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو وہ ملک کے ذخائر جو ہے وہ ایکسپلوری نہیں کر رہی تھی تو ملک میں جو آئل اور گیس کم نکل رہا تھا اور جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پچھلے کوئی دس سالوں میں پاکستان میں جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں چار کے علاوہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو ہمارے اپنے ذخائر ہم نہیں نکال پا رہے تھے اس نقصان کی وجہ سے تو اس کا نتیجہ کیا تھا وہ یہ تیسرا پوائن جب اپنے ذخائر نہیں نکالیں گے تو آپ کو باہر سے گیس اور آئل منگوانا پڑے گا تو ہماری امپورٹ بل بڑھ رہا تھا آج جو ہم گیس ال ان جی جیسے میں نے بیان کیا منگواتے ہیں وہ اس لیے منگواتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذخائر نہیں ہیں تو ہماری مہنگی امپورٹ بڑھ رہی تھیں جس میں ہمارا ڈالر استعمال ہو رہا تھا چوتھی چیز یہ کہ ہمارے ملک میں جو سالانہ خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا وہ بڑھ رہا تھا اس نقصان کی وجہ سے رائزنگ فسکل ڈیفیسٹ اس کا کیا امپیکٹ تھا جب وہ سالانہ خسارہ بڑھ رہا تھا تو ہمیں ادھار لینا پڑتا تھا اور اس ادھار کی وجہ سے ہمارے ملک میں سوت کی شرعہ اور انفلیشن مہنگائی دونوں بڑھ رہے تھے اگر اب رائٹ سائٹ پہ اوپر یہ ریڈ میں جو آہ بار چارٹ سے اس کو دیکھیں تو یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا گراف ہے اس کا بارزیں یہ جنوری دوہزار بائیس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ تیرہ فیصد تھی اور جنوری دوہزار تیس میں ستائیس فیصد تھی اور اس سال آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کو خود کو معلوم ہے کہ مہنگائی کس طریقے سے بڑی ہے اب ما شاء اللہ پچھلے ایک آدھ مہینے سے مہنگائی کنٹرول میں آنا شروع ہوئی ہے تو یہ جو سٹیپ لیے گئے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی کو روکنا شرعہ سوت کو کنٹرول کرنا پاکستان کے خسارہ کم کرنا اور ہمارے ملک کے ذخائر کو اسپلور کرنے کے لئے ضروری تھا میں نے نمبر آپ کو دیا تھا کہ وہ کتنا بڑھ چکا ہے وہ ابھی اکیس سو عرب پر ہے اور اگر اس کو ہم نہ روکتے تو اس سال جون تک یہ چوبیس سو اسی عرب تک ہو جاتا آگے چلیں جے اب جو ہم نے گیس پرائز بڑھائی ہے اس پہ بہت سارے آہ دیفرنٹ آہ آہ آ آہ انیلیسز ہو رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ ایگزیکلی کتنی گیس پرائز بڑھی ہے کس سیکٹر کے اوپر جو ہمارے ڈومیسٹک ہاؤسولڈز ہیں جو گھروں کے اوپر ہے اس میں ستاون فیصد جو آبادی ہے ستاون فیصد جن کے پاس کنیکشن ہے ان کے گیس کے جو قیمتیں ہیں ٹیریف وہ نہیں بڑھا ان کا فکس چارج ہم نے چار سو روپے لگا دیا ہے پہلے دس روپے تھا وہ چار سو کر دیا ہے اگر ہم ان ستاون فیصد کا ٹیریف بڑھاتے تو ان کے اوپر ان کے بل بہت زیادہ ہو جاتے ہم نے ان کے اوپر فکس چارج چار سو روپے کا لگایا ہے تاکہ ستاون فیصد عوام پر بوجھ نہ پڑے اس کے بعد جو ان کا جو میکسیمم بل آئے گا وہ تقریباً تیرہ سو روپے آئے گا اس سے اوپر بل کسی کا بھی نہیں آئے گا ان ستاون فیصد عوام میں ہم نے ایک الکیلیٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ان ستاون فیصد کے علاوہ باقی جو کنزیومرز ہیں وہ جس جس طریقے سے ان کا کنزمشن بڑھتا ہے اس اس طریقے سے ان کا ٹیریف بڑھے گا جو زیادہ کنزیوم کرے گا اس کا زیادہ ٹیریف ہوگا کیونکہ وہ امیر آہ گھرانے ہوں گے اور جو میڈل کلاس ہوگی جس کا کم ہوگا اس کا کم ٹیریف ہوگا تو ہم نے انکم لیول کو اٹیچ کیا ہے یوسیج کو دیکھ کر کہ ٹیریف کس طریقے سے بڑھے گا جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ ٹیریف دے گا اور جو غریب آدمی ہے اس کو اوپر کم چاہ جو گا اور اس کا آگے جا کے ہم اس کا آپ کو نمبر بتاتے ہیں دو تین سلائٹ کے بعد وہ بھی آ رہا ہے سیکنڈ کیٹیگری ہے روٹی تندور جہاں پہ روٹی ملتی ہے عام عوام کو اس کے ریٹ ہم نے بالکل نہیں بڑھائے اور یہ ریٹ بالکل سیم ہیں اس پہ کوئی انکریز نہیں ہوئی ہے تو یہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ تندور میں جو روٹی ملتی ہے اس کی قیمتوں میں گیس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے تو اس کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے تریسی کیٹیگری ہے فرٹلائزر کی فرٹلائزر میں بھی اس وقت جو ماری کا سسٹم میں مارا ماری پیٹرولیم کا اس کے سسٹم پہ تقریبا پاکستان کی پچاسی فیصد فرٹلائزر کا امنیز کو گیس ملتی ہے اور اسے یوریا بنتا ہے کسانوں کے لیے اس کے اوپر اس سمری میں کوئی چینج نہیں ہے سوئی ناردن کے سسٹم پہ جو کمپنیز ان کے اوپر صرف ستر روپے کا انکریز کیا گیا وہ بھی اس لیے اس قیمت کو ہمیں ماری کے پاس قانونی طور پر لانا ضروری تھا لیکن اس چیز سے بھی فرٹلائزر اور یوریا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کسان کو بھی انشاءاللہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا چوتھی کیاڈگری ہے انڈسٹری انڈسٹری میں ہمارے ملک میں نارتھ میں اور ساؤتھ میں الگ الگ ریٹ چارج ہوتے تھے انڈسٹری کو ہم نے اس جو دسپارٹی تھی یہ جو ڈیفرنس تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کیے کچھ انڈسٹری نارتھ میں جو تھیں وہ ڈبل پیمنٹ کرتی تھی گیس کی کمپیرٹ ٹو ساؤتھ ایک ہی ملکی انڈسٹری ہے اور اتنا زیادہ فرق مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر ایک فیٹری لگتی ہے نارتھ میں اور ایک فیٹری لگتی ہے ساؤتھ میں تو اس میں ڈیفرنس کم سے کم ہونا چاہیے ساؤتھ کے اندر چونکہ گیس زیادہ ہے نیچرل گیس اس لئے اس کا قیمت ابھی بھی تھوڑی کم رکھی گئی ہے لیکن اس ڈیفرنس کو کم کر دیا گیا ہے دوسری ایک بہت بڑی چینج یہ ہوئی ہے کہ ماضی میں جو پہلے سے فیکٹریان لگی ہوئی ہیں ان کو سستیہ قیمت پہ گیس ملتی تھی اگر کسی کو نئی فیٹری لگانی ہے پاکستان میں تو اس کو مہنگی قیمت پہ گیس ملتی تھی آر ایل این جی پہ اس کی وجہ سے نئی فیکٹریان لگی نہیں سکتی تھی یا بہت کم لگتی تھی کیونکہ اگر میرے کمپیٹیٹر کو میرے برابر میں کوئی فیکٹری ہے جو پچھلے دس بیس سال سے کام کر رہا ہے اس کو اگر چار ڈالر کی گیس سے چھ ڈالر کی گیس مل رہی ہے مجھے اگر بارہ ڈالر کی گیس لینی ہے تو میں کیسے اس سے کمپلیٹ کروں گا اب پوری انڈسٹری کو ساؤتھ میں ایک ہی قیمت پہ گیس ملے گی اور پوری انڈسٹری کو نورت میں ایک ہی ریٹ پہ گیس ملے گی چاہے پرانی انڈسٹری ہو چاہے نئی انڈسٹری ہو تو اب پاکستان میں انشاءاللہ نئی انڈسٹری لگے گی جس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ملک میں امپلائیمنٹ کریئٹ ہوگی اور انڈسٹریل گروہ تھا گی لاسٹ کٹیگری ہے کمیشل اور سی این جی اس میں کمیشل کٹیگری کے اندر آلریڈی ملک میں جو اکاون فیصد کنزیومرز تھے جو کہ اس میں ہوتیلز تھے دکانے تھی اس میں اکاون فیصد کنزیومرز تو آرل این جی کے ریٹ پہ لیتے تھے گیس اور فورٹی نائن پسنٹ جو کنزیومرز تھے ان کو نیچرل گیس کے ریٹ پہ ملتی تھی تو یہاں بھی یہ فرق تھا کہ کچھ کو مہنگی گیس ملتی تھی کچھ کو سستی ملتی تھی ہم نے ان سب کو آرل این جی ریٹ کے برابر گیس کر دی ہے کمیشل کٹیگری میں سی این جی کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی ستائیس فیصد لوگ سی این جی کی جو کٹیگری میں کسٹمر تھے ان کو آرل این جی ریٹ پہ ملتی تھی اور باقی تیہتر فیصد کو نیچرل گیس پہ ملتی تھی ہم نے ان کی قیمت بڑھا کر چھتیسو روپے کر دی ہے پہلے ہمارا اس کو پلان تھا کہ چوالیس سو کرنا لیکن پھر ہم نے اس سو چھتی سو پہ رکھا ہے تاکہ جو سی این جی اندرسٹری ہے جو کہ زیادہ تر کے پی کے میں ہے وہ چلتی رہے اور اس میں کوئی ان کو ڈینٹ نہ پڑے نیکس جی تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ڈیٹیل یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر کٹیگری میں کوئی ہم نے اپنی مرضی سے سوچے سمجھے بغیر انکریز نہیں کی ہر کٹیگری میں ایک لوجک ہے ایک ریشنیل ہے سوچ سمجھ کے انکریز کی گئی ہے یہ جو سلائیڈ ہے اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اوپر والے اگر آپ رائٹ شرک پہ دیکھیں تو جو لو انکم ٹیئر ہے اس میں اگر کسی کے پاس ایک چولہ ہے دو چولے ہیں یا ایک چولہ اور ایک ہیٹر ہے تو یہ لو انکم کیٹیگریز ہیں تو جس کا یوسیج کم ہے اس کو گاؤں میں آج کی تاریخ میں تقریباً ڈیر سے چار سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے اگر ایک چولہ ہے تو اس کو ایک سے ڈیر سلنڈر چاہیے ہوگا چھوڑا چولہ ہے دو چولے ہیں تو دو سلنڈر چاہیے ہوگا وغیرہ وغیرہ تو گاؤں میں اگر وہ lpg پہ یہ اپنی کنزمشن کرتا ہے تو اس کو کم از کم چار ہزار روپے کاؤسٹ آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ زیادہ ہزار روپے کاؤسٹ آتی ہے lpg پہ ہم نے ان کا چار سو روپے ریٹ بڑھایا ہے اور اس کیٹیگری میں جو ہائیسٹ بل آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تیرہ سو روپے آئے گا تو آج بھی گیس کی جو قیمت ہے شہروں میں جو نیشنل گیس کی قیمت ہے جو گھروں میں ملے گی اس انکریز کے بعد بھی گاؤں کے مقابلے میں کم ہے اور یہ کنزمشن پیٹرن آپ کے سامنے ہے ہم نے تمام سلیڈز آپ کو دیکھ لیجئے گا آپ کو انلائز کر سکتے ہیں کوئی سوال جواب ہوتا ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو انپروٹیکٹیڈ کیٹیگری ہے اگر اس کو آپ چار ہزار روپے پر یونٹ آگیا ہے جو کہ الپی جی کے ریٹ کے قریب آگیا ہے تو اس میں ہم نے ایک پروگریسیو سکیل فالو کیا ہے جس جس طریقے سے کنزمشن بڑھتی ہے اس کا مطلب کہ وہ صاحب حیثیت زیادہ ہے اور جو اس کی زیادہ جو امیر کیٹیگری ہے وہ زیادہ پیمنٹ کرے گی بمقابل گریب اور میڈل کلاس کے مقابلے میں رائٹ سائٹ پر ہم نے بتا دیا ہے کہ جو ڈیفرنٹ ہاؤسولڈز ہیں ان کی کیٹیگری کتنی ہوگی کون سے چولے جلیں گے کہاں پہ ہیٹر جلیں گے کہاں پہ کتنے گیزر جلیں گے وغیرہ وغیرہ سارا انیلسیز ہم نے کر کے اس کے بعد یہ انکریس کی ہے نیکس جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے یہ پہلا جو جو باکس ہے پروٹیکٹڈ کا اس میں ستاون فیصد جیسے میں نے کہا ہمارے کنزیومرز ملک کے ستاون فیصد کنزیومر اکتیس فیصد گیس استعمال کریں گے لیکن بل ان کو صرف بارہ فیصد ہوگا تو ستاون فیصد کنزیومر اکتیس فیصد استعمال کریں گے لیکن بارہ فیصد پیمنٹ کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس انکریس کے بعد بھی ان کو جو گیس مل رہی ہے ان کی کنزمشن کے مقابلے میں تین تیس فیصد پر مل رہی ہے تو چھاسٹھ فیصد ان کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں جو بیچ میں ہے انپروٹیسٹیٹ اپ ٹو ون پوائنٹ فائیو ایچ ایم کیوب یہ وہ کیٹیگری ہے جو میڈل کلاس ہے ہماری یہ چھتیس فیصد کنزیومرز ہیں اکتالیس فیصد گیس لیں گے اور ان کو سینتیس فیصد پیمنٹ کرنی ہے تو یہاں پر جتنی وہ گیس استعمال کریں گے تقریباً اتنی ہی پیمنٹ کریں گے تھوڑی سی کم کریں گے تو ان کو ہم نے جس گیس کی انزمشن جتنی ہے اس کے حساب سے رکھا ہے جو امیر طبقہ ہے وہ جو ہے وہ انہوے زیادہ پیمنٹ کر رہا ہے بمقابل گریب طبقے کے اور میڈل کلاس کے لیکن اس امیر طبقے میں بھی ایک چیز ہائلائٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ بھی یہ کوئی سبسیڈائز نہیں کر رہے ہیں گریب عوام کو یہ وہ قیمت دے رہے ہیں جو کہ ان کو دینی چاہیے کیونکہ ان کی قیمت بھی جو ہائیس جو ہے وہ الپی جی کے قریب ہے الپی جی سے اوپر ہم کسی کو لے کے نہیں گئے تو یہ ایکچول فیئر کیمت ادا کر رہے ہیں اگر ہم نے کسی کو سپورٹ کیا ہے تو پروٹیکٹڈ کو اور میڈل کلاس کو سپورٹ کیا ہے کمبائن جو ہے ستاون اور ستاون اور چھتیس یہ بن جاتے ہیں نائنٹی تھری پرسنٹ آف دا کنزیومر تو نائنٹی تھری پرسنٹ تیرانوے فیصد کنزیومر آج بھی پاکستان میں جو گیس کی کیمت ادا کریں گے اس انکریز کے بعد بھی وہ کم ہوگی بمقابل اس کے جو کہ ایکچول گیس کی کانسٹ آتی ہے گورنمنٹ کو نیکس سلائیڈ پر آ دیں یہ جی آخری سلائیڈ ہے یہ اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام کیٹیگریز سامنے رکھ دیں ہیں ڈومیسٹک بلپ روٹی زندور اس سلائیڈ میں ایکچولی جو قیمتیں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس وہ سلائیڈ پر اپیئر سکرین پر اپیئر نہیں ہو رہی لیکن ایکچولی سلائیڈ میں ساری قیمتیں لکھی ہیں جو ڈومیسٹک کیٹیگری ہے جو گھروں کے اندر ہم گیس دے رہے ہیں ان کو جو ایوریس کیمت چارج ہو رہی ہے ایک یونٹ کی وہ تقریبا ہزار روپے ہو رہی ہے بلک کو دو ہزار ہے اب آپ دیکھیں جو تین کیٹیگریز ہیں گھر روٹی تندور اور یوریا ان تینوں میں ہم نے بہت ہی لو ریٹ رکھا ہے جو گھروں کے اندر ہم ہزار روپے چارج کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں نیچے مائنس ون تھرٹی نائن لکھا ہوا ہے تو گھروں کو آج بھی گورنمنٹ ایک سو انتالیس ارب کی سبسیڈی دے رہی ہے یہ بڑا انپورٹن پوائنٹ ہے کہ گھروں کو اس انکریز کے باوجود ایک سو انتالیس ارب کی سبسیڈی اور سپورٹ جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے اور ان کا ریٹ ہزار روپے رکھا گیا ہے جو کہ باقی کیٹیگریز سے بہت کم ہے بلک ریٹ ہے دو ہزار کمرشل کا انتالیس سو پاور کا ایکزار پچاس سمنٹ کا چوالیس سو انڈسٹری کا اکتس سو چوبیس سو پچیس سو بائیس سو اور سینجی کا چھتیس سو یہاں پہ نمبر اپیر نہیں ہو رہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس میں جو سب سے کم سے کم قیمت رکھی گئی ہے گیس کی گھروں کے لیے ہزار روپے روٹی تندور کے لیے سات سو روپے اس میں ہم دو ارب کی سبسیڈی دیں گے اور سپورٹ دیں گے اور جو تیسرا ہے فرٹلائزر یوریا اس کو ہم ریٹ چارچ کر رہے ہیں پانچ سو سی روپے اس میں ہم پینتالیس سرب کو سپورٹ دیں گے تو یوریا فرٹلائزر یوریا روٹی تندور اور گھروں کو سپورٹ اور سبسیڈائز کیا گیا ہے اور گھروں کے اندر بھی جو لو انکم کیٹیگریز ہیں جو میڈل انکم کیٹیگریز ہیں ان کو ریٹ لو چارچ کیا گیا ہے امیر عوام کو زیادہ چارچ کیا گیا ہے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جی انڈسٹری کو یا پاکستان کے بزنسمنوں کو سپورٹ کیا گیا ہے بالکل غلط تاثر ہے گھروں میں اگر ہزار روپے کے حساب سے گیس جا رہی ہے تو انڈسٹری کو اکیس سو بائیس سو چوبیس سو اور پچیس سو کے حساب سے جا رہی ہے اس انڈسٹری میں بھی ہم نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ جو نومل انڈسٹری ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کو اکیس سو اور نون ایکسپورٹ کو بائیس سو کے حساب سے دیں گے لیکن جو کیپٹیو پلانٹس ہیں چونکہ وہ انیفیشنٹ ہیں اتنے ایفیشنٹ نہیں ہے تو ان کا ریٹ ہم نے زیادہ رکھا ہے چوبیس سو اور پچیس سو تو اس سمری میں ہم نے کیپٹیو کو بھی آنسر کرنے کی کوشش کیے کہ ان کو ہم سستی گیس نہ دیں تو یہ یہ ساری لوجک تھی اس حساب سے بڑھایا گیا ہے گیس کی قیمتیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں پاکستان کو گیس سیکٹر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنے قیمت پہ ہمیں گیس ملتی ہے اتنی قیمت پہ ہم بیچیں گے اور ہم اسی طریقے سے آنے والے وقتوں میں بھی جو ہماری عوام ہے اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو گیس سیکٹر کا لاؤس رکے گا اس کے بعد ہمارے یہاں جو گورنمنٹ کے خسارے ہیں وہ کنٹرول میں آئیں گے ایکسپوریشن ایکٹیوٹی بڑھے گی تھوڑا وقت لگے گا اس کے اندر بکر فوراں تو نہیں ہو جائے گا لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے ذخائر جب نکالیں گے تو پھر ہمیں فوراں ایکسچینج بھی بچے گا اور فیچر میں گیس قیمت کنٹرول میں رہے گی تھینکیو بیری مچ مقبول جی تاہر شرانی صاحب آج سب مینسٹر صاحب میرے سوال کیا ہے کہ پیدے جو سمجی بھیجی کرتے ہیں ایکسپوریشن ناظرین نگرہ وزیر اطلاعات متضا سولنگی اور وزیر تورائی محمد علی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ مشکل فیصلہ تھا اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھی بنیادی طور پر جس کے اندر وزیر تورائی محمد علی نے ایک ڈیٹیل بریفنگ جو ہے وہ دی گیس کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ حکومت کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن گزشتہ دس سال سے ملکی گیس کے زخائر میں کمی آ رہی ہے جس کا بنیادی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے اس پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جا رہا اور جس طرح سے لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اسی طرح سے گیس کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر تندور اور نان بھائی جو اسوسییشنز کے جو لوگ ہیں جو اس سے وابستہ ہیں ان کے لیے گیس کی قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا جو گھلو سارفین ہیں ان کے لیے گیس کی قیمتوں کے اندر مناسب اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے بالترطیب جو معاشی طبقہ ہے جو کارخانے ہیں اور پھر جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے لیے بھی گیس کی قیمتوں کے اندر بتدریج اضافہ کیا گیا ہے پہلی بات دیئے کہ ہمارے ہاں ملک میں دو منسٹریاں الگ الگ ہیں پاور اور پیٹھولیوم تو یہ دونوں منسٹریاں ہیں تو جو مجھے سرکار نے اس ملک نے جو پورٹفولیو دیا ہے مجھے اسی میں کام کرنا ہے اور تو کوئی منسٹر توانائی کا یا پاور کا یا پیٹھولیوم کا نہیں ہے تو یہ جو پاور اور پیٹھولیوم کے کام کرنے وہ میری ذمہ داری ہے تو میں کروں گا چاہے ڈیویجن ہو چاہے منسٹری ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میرا خیال ہے کہ اگر کام ہو رہا ہے تو اور ہم کوشش کریں کہ ملک کے مفاد میں کام کریں تو منسٹری ہو یا ڈیویجن ہو اس سے آئی تھنک وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے پہلی پاک میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں سرائی کی میں کہتے ہیں اکھران دیوچ جو ہی اڑیا عشق دی چاڑھی مور میں ٹھولیا آگی چلی دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو امپورٹنٹ ای تنک جو امپورٹنٹ میٹر ہے جو آپ کا پہلا سوال جو امپورٹنٹ میٹر ہے جو آپ کا پہلا سوال دے وہ ایتھنگ امپورٹنٹ ہے اور جہری بات ہے کہ یہاں یہاں ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا بھی کوئی کومنٹ ہو کوئی کرٹسزم ہو کوئی سوال ہو کسی چیز مگر بہتری کی گنجائش ہو تو وہ آپ پوچھیں گے اور ہمارا فرضے کو اس کو ہم سنیں اور جہاں بہتری ہو سکتی ہے وہ کریں اور اس کو رسپونڈ کریں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے یہ ہے آہ آہ کمبائنڈ وزڈم مس مینجمنٹ نہیں ہے اگر ایک منسٹری ہر منسٹری اگر خودی فیصلہ کر لے اور سمری میں ایسی سمری لے کے جائے کہ جس میں کوئی تبدیلی کے گنجائش ہی نہ ہو تو پھر تو نہ ای سی سی کی ضرورت ہے نہ کیابنٹ کمیٹی اور انرجی کی ضرورت ہے نہ کیابنٹ کی ضرورت ہے یہ کیابنٹ یہ کمیٹیز یہ بنتی اس لیے ہیں کہ جب ایک منسٹری اپنا پروپوزل لے کے جاتی ہے تو اس کے اوپر تمام منسٹرز کے جو اس کمیٹی میں ہیں یا کیابنٹ میں ہیں جو سیکریٹریز ہیں جو تجربیکار لوگ ہیں جو کہ پچھلے بیس بیس سالوں سے سسٹم کے اندر ہیں ان سب کا اوپینین آ جائے اور ان چیزوں پر بحث ہو ڈسکشن ہو اور پھر ایک فیصلہ ایسا ہو کہ جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو مقصد یہ ہے